انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نزید چودری دوستو آج کی ویڈیو میں ملکہ ترینم نور جہاں اور ادھاکار یوسف خان کی شادی کے حوالے سے پھیلنے والی بہت ساری ایسی آواہوں کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کے سکینڈل بھی بنے اور یہ کہا گیا کہ ان دونوں نے شادی کر دی لیکن اس کی تصدیق کبھی کسی نے نہیں کی اور لوگ ہمیشہ اسی مغالتے میں رہے کہ کیا انہوں نے شادی کی تھی یا محص ایک یہ مبالغہ آرائی ہے یا جھوٹ کی ایک کہانی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یوسف خان صاحب کے فیملی سورس کے حوالے سے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے میں یہ ویڈیو میں آپ انکشاف کرنے لگا ہوں گے یوسف خان صاحب نے ملکہ ترینم نور جہاں کے ساتھ شادی کی تھی اور یوسف خان صاحب نے اپنی زندگی میں تین شادیاں کی تھی یوسف خان صاحب نے ملکہ ترنم نور جہان سے شادی کب کی تھی کیوں کی تھی اور پھر ان کی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ نباہ کیوں نہیں ہو سکا اور کس وجہ سے یوسف خان صاحب نے ملکہ ترنم نور جہان کو طلاق دے دی تھی اس حوالے سے مختلف طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ ملکہ ترنم نور جہان نے یوسف خان صاحب کی بہادری کی وجہ سے ان کے دبدبے کی وجہ سے ان سے شادی کر دی تھی اور یہ واقعہ اس وقت رو نما ہوا تھا جب ان کی پہلی شادی نقام ہو گئی تھی اور شاکت حسین رزوی نے انہیں طلاق دے دی تھی اور اس کے کچھ سالوں بعد ملکہ ترنم نور جہاں کو اپنی زندگی کے بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا انہیں سروائب کرنے میں بہت ساری مشکلات تھی اگرچہ ان کا بہت بڑا دبدبہ تھا لیکن اس وقت ان کے دبدبے کے پیچھے جو اصل طاقت تھی وہ شاکت حسین رزوی تھی ان کا نام خود بہت بڑا تھا ایک بہت بڑے سٹوڈیو کے مالک تھے شاہ نور سٹوڈیو کے مالک تھے وہ لیکن ملکہ ترنم نور جہاں سے الگ ہونے کے بعد ان کی اپنی زندگی اور ملکہ ترنم نور جہاں کی زندگی الگ ملکہ ترنم نور جہاں کو اس دوران کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا کئی طرح کے تجربات میں سے گزرنا پڑا مردوں کے درمیان زندہ رہنے کے لیے انہیں مردوں کی طرح بھی رہنا پڑا حیثیت بن چکی تھی یوسف خان صاحب نے انیس سو چوبن میں فلم پرواز سے جب آغاز کیا تو ان کی زیادہ تر جوڑی جو تھی سبیحہ خانم کے ساتھ مشہور ہو گئی تھی اور کئی فلموں میں انہوں نے سبیحہ خانم کے ساتھ ہیرو کے طور پر کام کیا تھا لیکن پھر سنتوش کمار صاحب نے یوسف خان صاحب کو ان فلموں میں سے کٹ بھی کرایا اور اس دور میں ویسے بھی سودیر صاحب سنتوش کمار درپن اور اسلام پرواز کا بہت زیادہ توتی بولتا تھا اور یہ پانچویں ہیرو ایسے تھے یوسف خان صاحب جنہوں نے فلموں میں اپنی جگہ بنائی تھی اور پھر 57 کے قریب جب ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی اس فلم کے دوران سنتوش کمار صاحب کو یوسف خان صاحب نے رد عمل میں ایک بہت زوردار ایک تھپڑ مارا تھا جس کی گونج پوری فلم انڈسٹری میں گونج اٹھی تھی اور اس کے بعد ملکہ ترنم نور جہان کو یوسف خان کی ذات میں بہت دلکشی محسوس ہوئی اور وہ ان کے پاس آگئیں اور ان کی بہادری کی تعریف کرنے لگیں اور پھر ان کے درمیان ایک رومین سے شروع ہوا یوسف خان صاحب نے کہا کہ میں اس طرح کے محبت کے ناٹک نہیں کھیل سکتا اس سے بہتر ہے کہ ہم شادی کر لیں یوسف خان صاحب نے ملکہ ترنم نور جہان کے آنسو پونچنے کے لیے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو سہارہ دینے کے لیے ان سے شادی کر دی لیکن اس حوالے سے بھی کئی کہانیاں جو ہے گردش میں رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ یوسف خان صاحب حاج پر بھی ملکہ ترنم نور جہان کے ساتھ گئے اس حوالے سے بھی پھر کئی کہانیوں نے جنم لیا یوسف خان صاحب اور ملکہ ترنم نور جہان کی شادی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دو یا تین مہینے تک جاری رہی تھی اور اس کا واقعہ کچھ ایسے رونما ہوا تھا کبوتروں کا اپنے سے زیادہ کبوتروں کا خیال رکھتے تھے یہ وہی کبوتر تھے جو پارٹیشن کے دوران وہاں سے انڈیا سے اٹھا کر پاکستان لائے تھے اپنی جان پر کھیل کر کبوتروں کو یہاں انہوں نے پالا پوسہ قصور میں کبوتر رکھے پھر لاہور کے اندر ان کے کبوتر ہے اور پورے لاہور میں ہی کیا عرب کی دنیا میں بھی ان کے کبوتروں کا چرچہ رہا اور لوگ ان سے بڑے بڑے لوگ ان سے آ کر کبوتروں کا توفہ بھی لیا کرتے تھے یوسف خانصہ کبوتروں پر ساری اپنی دولت نچھاور کر دیا کرتے تھے اور کبوتروں کو کسی صورت بھی وہ اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے یہ پال دو کبوتر تھے جو کبھی ان کے بستر پر بھی آ کر بیٹھ جاتے ان کے کندوں پر بیٹھ جاتے اور بہت پیار کرتے تھے اور ان کو کبوتروں سے ایک روحانی طور پر ایک بڑی تسکین ملتی تھی ہوا پھر ایک دن ایسے کہ ملکہ ترینرم نور جہاں نے ان سے شکایت کی اور کہا شکوا کیا کہ خانصہ کیا بات ہے کہ میں سارا دن آپ کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں رات بھی آپ کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں لیکن آپ کو اپنا آتے ہی زیادہ وقت کبوتروں کو دیتے ہیں تو کبھی مجھے بھی ٹائم دیا کریں یوسف خانصہ نے خموشی سے ان کی بات سنی اور ان نے کہا اچھا سوچتے ہیں اگلے دن جب ملکہ ترینرم نور جہاں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کھڑکی سے باہر جا کے دیکھا تو نیچے ایک ٹریک کھڑا تھا اور اس کے اوپر ان کا سارے کا سارا سامان جو تھا وہ لادہ جا رہا تھا یوسف خانصہ کے ساتھ وہ ملی اس وقت وہ اپنے کبوتروں کے پاس تھے وہ کہنے لگیں کہ خانصہ کیا ہوا یہ میرا سامان کو پیک کیا جا رہا ہے اور وہ کہنے لگے اللہ وسائی میرا اور تمہارا زیادہ دیر تک چلنا مشکل ہے چونکہ میں کبوتروں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور کبوتروں پر میں تو اپنی اولاد بھی قربان کر دیتا ہوں لہذا میرا اور تمہارا چلنا بہت مشکل ہے ملکہ ترینرم نور جہاں بہت اس وقت روئی ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی لیکن یوسف خان صاحب نے کہا کہ میری زندگی میں سب سے بڑی چیز جو ہے کبوتر ہیں لیکن میں تمہاری بھی قدر کرتا ہوں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا میں نے جان لیا ہے کہ تمہیں میری کبوتروں سے حسد محسوس ہوتا ہے اور اس کے بعد ملکہ ترینرم نور جہاں اور یوسف خان صاحب کے راستے جو تھے وہ الگ ہو گئے تھے اس دور میں یہ میں میں وضاحت کر دوں کہ یوسف خان صاحب نے ملکہ ترینرم نور جہاں کی اوٹھی میں رہنے کی بجائے ملکہ ترینرم نور جہاں کو اپنے گھر میں اسلام پرہ میں لے آئے تھے اور وہیں وہ ان کے ساتھ رہا کرتی تھی اور ملکہ ترینرم نور جہاں کی چونکہ پہلے بھی یہ خواہش تھی کہ یوسف خان صاحب ان کے ساتھ چلے جائیں لیکن یوسف خان صاحب نے انہیں پہلے ہی یہ جواب دے دیا تھا کہ آپ کو اگر رہنا ہوگا تو پھر اسلام پرہ میں میرے گھر کے اندر رہنا ہوگا یہ بلکل بات بیسی ہی ہے جیسی زیبہ بیگم نے صدیر کے ساتھ انتقاماً شادی کی تھی محمد علی صاحب سے انتقام لینے کے لیے لیکن پھر صدیر صاحب کی غیرت جاگ اٹھی اور انہوں نے زیبہ بیگم پر پہرے بھی لگائے اور ان کو اپنے گھر کے اندر لے گئے تھے بلکل ایسے ہی یوسف خان صاحب نے بھی اس سے پہلے یعنی کہ یوسف خان صاحب کی تو شادی صدیر صاحب اور زیبہ کی شادی سے بہت پہلے کی بات ہے یہ لیکن انہوں نے ملکہ ترینرم نور جہاں کو اپنے ابائی گھر کے اندر رکھا تھا لیکن جب طلاق ہو گئی بلکہ اللہ وسائی کہا کرتے تھے بعض کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ وسائی نہیں اللہ رکھ ہی کہا کرتے تھے اور ملکہ ترینرم نور جہاں سے کبھی بھی وہ کبھی غصے میں یا کبھی بے تغلف ہو کر بات میں بھی بات کرتے تو وہ انہیں اللہ وسائی ہی کہا کرتے تھے